اسلام علیکم ایفریون بلکم ٹو می چینل ہیپی ٹمی ہیپی ممی آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں فش برگرز بہت ہی مزیدار بہت ہی ایزی ریسپی جھٹ پر تیار فش برگرز افتار میں بھی اسے بنا سکتے ہیں اور بچوں کے لئے بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ریسپی تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے فش کا ایک پیس بڑا بونلس جس کے اندر کوئی کانٹا نہیں اس کے اندر ہم نے ڈالا دو چمچ دہی تھوڑی سی لال مرچ حلدی نمک آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لی اور تھوڑی سی کسوری میتھی جو ڈرائیڈ میتھی ہوتی ہے میتھی لیوز ہوتے ہیں وہ کسوری میتھی کا فلیور اور اس کی سمیل بہت زبردست آتی ہے اب ہم نے اس کو اچھی طرح میرینیٹ کر کے دکھ دیا یہ میں نے اوورنائٹ میرینیٹ اس کے اندر کر کے دکھا اور لسن ہاں لسن پلیز ڈالنا نہیں بھولیے گا لسن ایک ٹیبل سپون بھر کے اس کا مکسٹر بنایا اس کا پیج بنایا اور اس کا پیج بنا کے تھوڑی سی اجوائن بھی اوپر سے ایک چھٹکی ڈال دی تھی اور اس کا پیج بنا کے اس کو اچھی طرح سے ہم نے میرینیٹ کر کے اوورنائٹ رکھ دیا اب یہ میں نے نکالا ہے اس کو نیکس جے دوپہر میں کل رات کو یہ سب میں نے میرینیٹ کر کے دکھ دیا تھا اوورنائٹ میرینیٹ کر کے دکھنا ہے اگر اوورنائٹ نہ بھی رکھ سکیں تو کم سے کم دو گھنٹے تو منم ہونا چاہیے میرینیشن کا تو جناب اب بار یہ آئیے اس کو فرائی کرنے کی ہم نے فلیم آن کر لیا چولا تھوڑی ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے اور اس کو اپنے فرائنگ پان کو کیونکہ میرے پاس ایک ہی پیس ہے تو میں چھوٹے فرائنگ پان میں اس کو کر رہی ہوں تھوڑا سو آئل ڈالنا ہے کہ یہ فش کا ہمارا پیس اس کے اندر اٹلیسٹ ہاف سوک تو ہو جائے اس کا فلیم سوک کیا اور اس کے اندر تھوڑا فرائنگ پان میں آئل ڈال کے اس کو ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے آئل دیکھئے تھوڑا ہی ڈالا ہے بہت زیادہ نہیں ہے اب میں نے اس میں اپنی میرینیٹ کی ہوئی یہ فش کا بڑا پیس اس کے اندر ڈال دیا تاکہ یہ ایک ساتھ پہلے میں سوچ رہی تھی اس کے پیسز کر لوں لیکن میں نے کہا نہیں جب یہ گل جائے گا تو ہی اس کو اسی کے اندر پیان میں آپ کو پیسز کر کے دکھاؤں گی جو بچا ہوا جتنا بھی اس کا مسالہ ہے وہ بھی اس کے اندر میں نے ڈال دیا اب اسے کرنا ہے اچھی تانا فرائے فرائنگ کا اے سامار آرہ ہوگا کیا زبردست لگتا ہے اس کو اچھی تانے سائٹ سے فرائے کرنا ہے کہ یہ گورڈن براؤن سی ہو جائے فش بہت جلدی فرائے ہوتی ہے ہارلی اس کو لگتے ہیں فائیف تو ٹین مینٹس اس میں فرائے ہوتی ہے بہت زیادہ فرائے کریں گے تو فش اکڑ جاتی ہے اس لیے ہم نے ہارلی فائیف تو ٹین مینٹس کیلے فرائے کرنا ہے اب اس کی یہ سائٹ ٹپ کرنی ہے اور دوسری سائٹ سے اس کو ہمیں کک کرنی ہے تھوڑی سی چپک گئی تھی فش اس کو تھوڑا سا چمتے کی مدد سے ہم نے اس کو اٹھانا ہے اور اس کو سائٹ چینج کر دینا ہے اس کو فلپ کر دینا ہے پھر دوسری سایٹ سے اس کو اچھی دانا کک کرنا ہے تاکہ دوسری سایٹ سے بھی فرائی ہو جائے اور پھر اس کو اٹلیس 3-4 منٹس کے لیے اس سایٹ سے بھی چھوڑنا ہے ہمیں فرائی ہونے کے لیے دیکھیں کتنا آسوم سا گولڈن براون سا کلرار ہے اور یہ فش پتا رہے ہیں کہ یہ پک چکی ہے اب اب جب کہ فش کھا پیے تھوڑی سی کک ہو رہی ہے میں نے سوچا میں بانز اسیمبلنگ کر رہی ہوں یہ میں نے سپرنگ سے لیے تھے بہت آسوم ٹیسٹ تھا ان کا بانز کا وہاں سے سپرنگ سے لیے تھے یہ میں نے ہوتڈاگ بانز ان کو میں نے کھولا اور ان کو میں نے بیچ میں سے ہاف کر لیا ہاف کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ایک سایٹ پہ لگائی اپنی فیورٹ یانگس کی کریمی مایونیز اور دوسری سایٹ پہ میں نے لگائی چھلی گارلک ساوس تو اتنے ٹائم میں میری فش بھی فرائی ہو گئی اور میں نے اس کی کر لیے کیونکہ فش گل چو گئی تھی مجھے یہ بھی کنفرم ہو گیا شہرت ہی ہو گئی کہ ککٹ ہے فش اور پیسز بھی وہیں پہ ہو گئے میرے میرے میں نے کچھپ لگائی کی ریکارڈنگ اس وقت نہیں ہو سکی تھی تو یہ میں نے آپ کے لیے بعد میں یہاں پہ کر دی میرے میں نے کچھپ لگائی ہے بہت زیادہ بھرنی نہیں ہے بہت زیادہ بھرنی نہیں ہے آپ کو اپنا فیل نہیں ہوگا بہت لائٹ سی لگانی ہے جیسے کہ آپ دیکھیں ویڈیو میں اب یہ جو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کیے دے بائٹ سائز یہ میں نے سارے بانس کی اندر رگ دی ہیں بانس کی ایک سائٹ پر رگ دی ہیں تینوں بانس میں نے ایک ساتھ رکھے دے تاکہ جلدی جلدی کام ہمارا ہو جائے اب ان بانس کو کلوز کرنا ہے اس کے اوپر گارلک ساوس میں نے دوسری سائٹ پر لگائی چھلی گارلک ساوس آپ چاہیں اپنی ٹیسٹ کے اقارڈنگلی اور ساوسز بھی ایڈ کر سکتے لیکن مجھے فیش کا فلیور شاہی ہے تھا اس لئے میں نے اس کو سمپل رکھا ہے دوسری سائٹ پر چھلی گارلک ساوس لگائی اور لگا کے اس کو کلوز کر دیا اور اس لئے ہمارے یہ جھٹ پٹ فیش برگرز تیار فائنلی میں نے سبیچ میں سے حاف اف کر دیا تھا تاکہ سب کھا لیں کوئی بھی اتنے شوق سے افتار میں تکھاتا نہیں ہے فلنگ بھی ہوتے ہیں سب تھوڑا تھوڑا ہی کھاتے ہیں تو اس لئے میں نے حاف اف کر دیا کہ بچے بھی ایزی لی کھا لیں اور بڑوں کو کھانا ہے وہ دو پیسز لے سکتے ہیں اور یہ رہا فائنل لکھ ہماری برگرز کا یقین کریں سب کو بچوں کو بڑوں کو بہت پسند آیا تھا بہت مزے کا تھا یہ اور جھٹ پٹ تیار ہارلی دس سے پندر منٹ لگے اس کو بنانے میں تو یہ ہے جی فائنل پریزنٹیشن افتار ٹیبل پہ ای ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسی طرح کی شورٹ اور ایزی ریسپیز دیکھنے کے لیے سیکھنا چاہتے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں تھانک یو